موسیقی چین کے دماغ کے سارے جالے صاف کر دی ہیں اور اب اسے چیزیں بہت صاف دکھائی دے رہی ہیں حالانکہ نورتھ کوریا نے جاپان کو آج پرمانو بم سے تباہ کرنے کی دھمکی دی ہے آپ تو جانتے ہیں کہ جو چین چاہتا ہے وہی اتر کوریا کرتا ہے لیکن بھارت اور جاپان نے جو پچھلے ارتالیس گھنٹے میں کیا ہے وہ دیش کی سرکشہ اور وقاس میں کافی آگے لے جانے والا ہے کیسے دشمنوں کو ایک بلٹ چت کرے گی اور کیسے دیش کا مجاز بدلے گی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ایک بلٹ ٹریل جو چین کا دماغ ٹھیک کر دے گی ایک بلٹ ٹریل جس سے بھارت میں وقاس کی رفتار درست ہو جائے گی ایک بلٹ ٹریل جو بھارت کے پرتی دنیا کا نظریہ بدل دے گی ایک بلٹ ٹریل جسے دیکھ کر چین کی چھاتی پر ساپ لوٹنے لگیں گے بھارت کے سامنے دنیا میں دو بلٹ ٹریل کی موڈل تھے پہلا جاپان اور دوسرا چین بھارت نے چین کو درکنار کر کے جاپان بچھنا آخر بھارت نے ایسا کیوں کیا یہ آپ کو پتانے کے لیے اے بی پی نیوز آپ کو سیدھے چین اور جاپان سے بلٹ ٹریل کی گراؤنڈ ریپورٹ دکھائے گا جس سے آپ کو اس سوال کا جواب سمجھنے میں آسان ہی ہوگی ویسے پڑھان منطری نریندر موڈی کی مانے تو جاپان کی بلٹ ٹریل سروش ریش تقنیق کے ساتھ ساتھ دوستی کی مہگ بھی ساتھ لے کر آئے گی موڈی نے اہمدباد میں جاپان کے پردھان منطری شنجو آبے کے ساتھ مل کر بلٹ ٹریل کی نیو رکھی اور بلٹ ٹریل کو مضبوط دوستی کا سبوت بتایا اگر کوئی یہ کہے کہ بینہ بیانت کے ہی لون لے لو اور دس بیس نہیں پچانس سال میں چکانا تو کوئی یقین کرے گا لوگوں کو ایسا بینک نہیں ملتے لیکن پھارت کو ایسا دوست ملا ہے جس نے بلٹ ٹریل کے لیے 88,000 کروڑ روپی 88,000 کروڑ روپی صرف 0.1% 0.1% بیانت در سے یہ بلٹ ٹریل کے لیے پیسہ دینے کا پیسہ آگیا ہے لیکن بلٹ ٹریل کی دیو کے ساتھ بھارت میں اس کی ضرورت لے کر سوال کھڑے ہو گئے ہیں یہ مومبائی کی کچھ مسافر ہے جو بلٹ ٹریل کی ضرورت پر سوال کھڑے کر رہے ہیں بلٹ ٹریل کی ضرورت کیا ہے ایسے سوال آپ کے من میں بھی اٹھ سکتے ہیں ایسے میں ہمیں رکھتا ہے کہ اس خبر کے تین پہلو ہوئے پہلا کہ کیسے ایک بلٹ ٹریل سے چیم پریشان ہو گیا ہے دوسرا کیا واقعی میں دیش کو بلٹ ٹریل کی ضرورت ہے اور تیسرا بلٹ ٹریل کو لے کر جو دعوے کیے جا رہے ہیں ان میں کتنا تم ہے بھوٹان کے ڈوکلا میں بھارت کے ویروت کے بار پیچھے ہٹنے والا چین اب جنگ کی جگہ ویعاپار کی بات کر رہا ہے اپنے لوگوں کو بھارت کے پرتی اپنی رائے بدلنے کی بات کہہ رہا ہے اس کا پہلا سبور بھارت کی بلٹ ٹریل کی نیو رکھنے سے پہلے چین کی طرف سے آیا چین کے ویدیش منترالے میں پروکتہ گینگ شوانگ سے جب ممبئی احمدباد بلٹ ٹریل پریوجنا میں جاپانی ٹیکنالوجی کے استعمال کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم چھیتری سہیوک کے لیے بھارت اور انک چھیتری دیشوں کے ساتھ سہیوک کو بڑھانے کے لیے تیار ہیں دراصل چین کو لگتا ہے کہ تیجی سے بڑھتے بھارت میں ایک بلٹ ٹریل سے کام نہیں چلے گا اس لیے اگر وہ پہل نہیں کرتا ہے تو پورے بازار پر جاپان کا کبزہ ہو جائے گا اور اس لیے چین کی طرف سے ایسا بیان آیا ہے چین کا ویدیش منطرہ نہیں وہاں کی سینہ بھی بھارت کے خون کے پیاسے چین کے لوگوں کو جھڑکی دے رہی ہے پیپلز لیبریشن آرمی کے ایک میجر جنرل کا کہنا ہے کہ بھارت کے ویروت میں بولنے والوں کو چین کی رنڈیتک ستیتی کے بارے میں سپس جانکاری نہیں ہے چین اور بھارت دونوں پڑوسی اور پردیدندی ہیں لیکن سبھی پردیدندیوں کے ساتھ سخت برتاب کرنا ضروری نہیں ہے میجر کی ورشتہ اور چینی سرکاری اتخوار میں ان کے آرٹیکل کو دیکھتے ہوئے یہ مانا جا رہا ہے کہ وہ چینی سرکار کی طرف سے بول رہے ہیں جو کہ بھارت کے ساتھ کاروبار بڑھانے میں بھروسہ رکھتی ہے چین سے آتین آوازوں میں اس کا ڈر اور بھارت کا سنیرہ بھوشت شبہ ہوا ہے ڈر یہ کہ کہیں وہ بھارت میں کاروبار کے ماملے میں جاپان سے پچھڑ نہ جائے موڈی اور شنجو آبے کی یہ کیمیسٹری اس کے ڈر کو اور بھی مضبوط کر رہی ہے اسی لیے وہ دونوں دیشوں کو نصیت دینے سے بھی نہیں چک رہا چین کی ودیش منترالے کا کہنا ہے کہ بھارت اور جاپان ساجدالی کریں نہ کی گھٹ بازی تو بھارت اور جاپان کی اس بولٹ دوستی نے چین کی گھنٹی بجا دیو لیکن بھارت میں بولٹ ٹرین پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں وہ بھی تب جب بھانندری اسے فائدے کا سوالہ کہہ رہے ہیں ڈیوے ٹرین پری یوجنا ایک ایسا پروڈیکٹ ہے جو تیج گتی تیج پرگتی اور اس کے ساتھ تیج ٹیکنالوجی کے مادیم سے تیج پرنام بھی لانے والا ہے لیکن یہ سوال یہ ہے کہ ایک بولٹ ٹرین سے دیش کو کیا فائدہ ہوگا اس پر ایکسپرٹ کی رائے آپ کو سنائیں اس سے پہلے اسے لے کر کیے جا رہے دعوے آپ کو بتاتے ہیں سرکار کا کہنائی کی بولٹ ٹرین سے 20,000 لوگوں کو نرمان کارے میں روزگار ملے گا اس کے علاوہ 4,000 لوگوں کو پرتیکش طور پر اور 20,000 لوگوں کو اپرتیکش طور پر روزگار ملے گا یہی نہیں اس سے ٹرافک بھی سڑک سے ہائی سپیٹ ریل پر آ جائے گا سرکار کو امید ہے کہ 2035-36 تک اہمدباد اور ممبئی کے بیج 46% ٹرافک سڑک سے ریل پر آ جائے گا ایسا ہونے پر اینھن کی خپر جہاں 40 فیزیدہ گھٹے گی وہیں پردیوچر میں بھی گرا بٹائے گی اس طرح ایک بولٹ ٹرین سے کئی چنوٹیوں سے ایک سار لڑا جا سکے گا سرکار کی اس رائے سے بولٹ ٹرین کے پروجیکٹ کارڈینیٹر سنجیف سنا بھی سیمت ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ جاپان کی طرف بھارت میں بھی بولٹ ٹرین گیم چینجر ثابت ہوگا یہ کیول ایک ریل گاڑی نہیں ہے جس میں لوگ بیٹھ کے یہاں سے ممبئی جائیں گے بلکہ بیچ میں جو اس میں گیارہ سٹیشن ہوں گے ان پورے سارے گیارہ سٹیشن کے آس پاس کا پورا علاقہ ایک اربن ڈبلپمنٹ کیا جائے گا تو پورا احمدباد سے ممبئی کا ایک اکانومی زون کا ڈبلپمنٹ ہوگا جس میں افکور سیویل کام تو ہوگا سیویل انجینیرنگ کا کام ہوگا اس میں ریلویز کا کام ہوگا اس میں مینیفیٹرنگ کا کام ہوگا اس میں کنٹرول سسٹمز ہوں گے اور ایک جو جاپان کی ایک یونیک بات ہے کہ وہاں پہ جو ریلویز ٹیشن ہوتے ہیں وہ کیول ایک ریلویز ٹیشن کی طرح نہیں ہوتے ہیں وہ اپنے 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 ایک شہر ہوتے ہیں ریلویز ٹیشن کے آس پاس پہ اتنا ایک ایک اکانومی دولپمنٹ کرتے ہیں انٹیگریٹیڈ ڈبلپمنٹ کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پورا ایک ایک اکانومی لندن اسکول آف کومرس کی ریپورٹ سنجیر سنہ کی بات پر مہر لگاتی ہے جس کے مطابق جو شہر بولیٹ ٹرین کے روٹ میں پڑتے ہیں ان کا جیڈی پی دوسرے شہروں سے دو دشنگر ساتھ فیزی تک زیادہ ہوتا ہے بولیٹ ٹرین کے پکش میں ایک اور دلیل یہ ہے کہ لوگوں کا سمیہ بچنے سے اتبا دکتا بڑے گی جس سے آرثیق بکاس تیز ہوگا آپ کو پتا دے کہ ایمد آباد اور ممبئی دیش کے دو بڑے آرثیق کیندر ہیں جن کے بیچ بیعاپاری روز سفر کرتے ہیں ایسے میں بولیٹ ٹرین سے ان کو کافی سہولیت ہوگی لیکن یہاں سوال ہوتا ہے کہ کیا بولیٹ ٹرین کا جو ویروت کیا جا رہا ہے اس کا کوئی مہت تو نہیں ہے اور کیا بولیٹ ٹرین آج کے بدلتے بھارت کی ضرورت ہے اس سوال پر آپ کو ایکسپرٹ کی رائے سناتے ہیں بولیٹ ٹرین کے آنے سے کافی فائدہ ہوگا جو بیجنس ایکٹیویٹی ہے وہ انہینس ہوگی جو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے کیونکہ ایک ایسی سمسیا ہے کہ بھارت میں جو ٹرانسپورٹ انفرسٹرکچر ہے وہ ابھی اتنا انٹیکٹ نہیں ہے ایسا تو نہیں ہوگا کہ بولیٹ ٹرین آکے چلنے شروع کر دے گی اس کے لیے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہے وہ سامنے آئیں گے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ انسکیلڈ سیمی سکیلڈ اور سکیلڈ لیبر فورس کی جرورت پڑے گی ویسے بھی جہاں آردھے وکاس ہوگا جہاں نویشکوں کا بھروسہ ہوگا وہیں تو جاپان جیسا دیش 88 ہزار کروڑ روپے لگائے گا ورنہ پاکستان جیسا حال ہوگا جہاں بولیٹ ٹرین کا خواب دیکھنے پر اس کا سب سے قریبی دوش چین بھی اس کا مزاک اڑانے سے نہیں چکتا نیشنل ساملی کے اندر خواجہ سادفیق جو ریلوے کے منیسٹر رہے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ جب میں نے ان سے چائنیز کو یہ کہا کہ ہم نے ایک بولیٹ ٹرین بنانی ہے تو وہ ہم پہ ہسے انہوں نے کہا کہ آپ جو 160 میل فیصد میل پر چلانے والی ٹرین اسی کو آپ بولیٹ ٹرین سمجھیں اور اسی پہ اقتفاہ کریں اور یہ بولیٹ ٹرین آپ کے ملک میں نہیں چل سکتی کہتے ہیں جب ان سے وجہ پوچھی گئے کہ کیوں نہیں چل سکتی وہ کہتے ہیں یہ ایک تو آپ کے ملک کے اندر جو ایک طبقہ ہے جو کہ بولیٹ ٹرین کو ایفورڈ کر سکے وہ ہے نہیں ہے اور اگر اس کی مارکیٹ نہیں ہے لہٰذا بولیٹ ٹرین بن بھی جائے گی تو اس استعمال کون کرے گا تو بھارت میں اگر بولیٹ ٹرین آ رہی ہے تو اس کی آرثک تلقی اور سنیرے بھوشکہ سنکیت ہے جاپان کے ساتھ ہوئے اس قرار کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ شروع میں بولیٹ ٹرین کے چوبیس کو جاپان سے آیات کیے جائیں گے جس کے بعد ان کا نرمان بھارت میں شروع ہو جائے گا اس طرح سرکار کو امید ہے کہ اس سے دس سے پندرہ لاکھ لوگوں کو پرتیکش اور پھر اپرتیکش شروع سے روزگار ملے گا انہی کارڑوں سے نئے ریل منتری پیوش گویر کافی اتصاہید ہیں جو آزادی کی پچتروی ورشگار یعنی پندرہ اگست دوہزار بائیس تک بولیٹ ٹرین چلنے کا خواب دیکھ رہے ہیں بھارت میں اس کا پروڈکشن شروع کرتے ہیں نرمان شروع کرتے ہیں میکن انڈیا میں اس کو لاتے ہیں تو اس کے خرچے بھی کم ہوتے ہیں اس کی انویسمنٹ کم ہوتی ہے آگے چل کے یہ بھی جب بولیٹ ٹرین ہمارے دی ٹو دیڈ ڈیویلپمنٹ کا ایک حصہ بن جائیں گے تب اس کا بھی کاؤسٹ میسیو لی گرے گا تو جاپان کی بولیٹ ٹرین بھارت کی آرطک رفتار کو تیزی دینے والی ہے ویسے آپ کو بتا دیں کہ جاپان کی بولیٹ ٹرین دنیا کی سب سے سرکشت ہائی سپیڈ ٹرین ہے وہاں پچاس سال سے بولیٹ ٹرین چل رہی ہے جس میں اب تک ایک بھی حادثہ نہیں ہوا ہے دنیا کی سب سے سرکشت بولیٹ ٹرین کی بارے میں ہم نے آپ کو ای بی پی نیوز کے ویشیش کارکرا رام راج جمعہ بتایا تھا جس کی ریپورٹ کا حصہ دیکھ کر آپ کو جاپان کی ازگرب کے بارے میں پتا چلے گا یہ شنکاسن ہے جاپان کی بولیٹ ٹرین جاپان میں بولیٹ ٹرین 320 کلومیٹر پتی گھنٹا کی سپیڈ سے چلتی ہے اور پچھلے 51 سال سے گولی کی گتی سے چل رہی ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ پچھلے 50 سال میں یہ کبھی بھی کسی طرح کی درہٹنا کسی کار نہیں جاپان کی بولیٹ ٹرین کی اسی خاصیت کی وجہ سے بھارت نے اسے چنا ہے جبکہ چین بھی اس ماملے میں کم نہیں ہے ای بی پی نیوز نے جاپان کی طرح آپ کو چین کی بولیٹ ٹرین دکھائی تھی جسے جاپان کی تقنیق چورا کر بنانے کا آروب لگ چکا ہے اور یہ ہائی سپیڈ ٹرین کا پلیٹ فارم ہے اس کی خاصیت ہے کہ یہاں صرف یاتری بہن سکتے ہیں بھارت میں جس طرح سے ناتے دشتدار دوشت پرچت یوں کہیں پورا محلہ اسٹیشن پر چلا آتا ہے پلیٹ فارم پر چلا آتا ہے وہ یہاں سمبھب نہیں ہے نہیں یہاں تو کیا چین کی بولیٹ ٹرین چوری کی تقنیق سے بنی ہے کیا اسی کارن سے بھارت نے جاپان کی بولیٹ ٹرین کو چنا ہے اس بارے میں اب آپ کو ریلوے بورڈ کے پور ایڈیشنل میمبر سنیل کمار بتائیں گے سنیے وہ اس سوال پر کیا کہہ رہے ہیں سب سے پہلے تقنیق جو تھی وہ جاپان سے آئی ہے اس کے بعد ہر کسی دیش نے کچھ اس میں کمی بڑھت کر کے اس کو آگے چلانے کی کوشش کی چین کی آپ کو یاد ہوگا کچھ سالوں پہلے چین کی ایک ہائی سپیڈ ٹرین ایک درگٹنا گرست ہوئی تھی اس میں بہت لوگ کی جانے گئیں تھی سنیل کمار جن حادثوں کی بات کر رہے ہیں اس میں سے ایک حادثہ یہ ہے یہ 25 جولائی 2011 کی تصویریں ہیں جب غلط ڈیزائن اور سرکشہ میں چوک کی وجہ سے چین میں بلٹ ٹرین ہاتھ سے کشکار ہو گئے جس میں 40 لوگوں کی جان چلی گئی ایسے میں کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سرکشہ کے معاملے میں جاپان کی بلٹ ٹرین لا جواب ہے اور بھارت نہیں اس کا چناب کر کے کوئی غلط ہی نہیں کی ہے کل دیش میں پیٹرول ڈیزل کے بڑھتے داموں پر ریپورٹ دکھا کر ہم نے کشتوں کی مہنگائی سے لوٹنے والوں کی گھنٹی بجائی تھی جس کے بعد دیش کی جنتہ نے ڈھیروں ویڈیو سندیشہ میں بیجے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کو جی ایسٹی کے اندر جیو لانا چاہیے جس کے گھرنے یہ تھوڑی مہنگائی کم ہوگی اور انتھا پھر بجے پی اور کانگریس میں کوئی انتھا نہیں بچے گا یہ سرکار ایک دم لوٹ مچا کر رکھے کچھ سمجھوں نہیں آرہا یہ دیش کو کھانے کے جا رہا ہے گھائی کم کرنے کے لیے پیٹرول ڈیزل کے بھاوپن کم کرنے ہی پڑیں گے اور گورنمنٹ کو اپنا پروفٹ کم کرنا چاہیے ایسا کیوں نہیں کی سب پرانتوں میں ایک جیسا تیل کا بھاو ہو 842284000 پر مسٹ کال دیکھ کر آپ بھی ہمیں اپنا ویڈیو سندیش بھیج سکتے ہیں یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے